مہترم ناظرین السلام علیکم روشنٹی خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم خبرنامی کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ جس وقت بھی صبح کو یا شام کو اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت کی مہمانی کا سامان تیار کرواتے ہیں وہ جتنی مرتبہ بھی صبح یا شام کو جائے آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے ہم سرخیہ پر اخلطوں کی فلاوہ پہبود کے لئے بیالس کی جانک سے انجام دی گئی مختلف کارکردگی شہر کی طرح کے لئے بیالس دور حکومت میں مثالی فنڈز کیے گئے منظور اربن مٹنس ملی بیگالا گنجوبتہ کے اخلطی خصوصی ملاقات تقریب سے خطاب وہ ان کے ہاتھوں نوجوانوں کے ایک بڑی تدادنے کی بیالس میں شاملیت حاصل ریاستی وزیر ویمولا پریشانت ریڈی کی کاوشوں کے سبب پالکنڈالخے تراخی کی جانب گامزن جی ڈی پیل کیسکز روشن ٹی وی کی جانب سے خصوصی پیش کر شہر کے پولس پرٹ گرانڈ میں واقع پریشانتی نیلائے میں خون کا تیا کیم کا شاندار پیمانے پر انہی خاص عمل میں لائے گیا کانگریس انتخابی کمیٹی کی طرف سے نظام بات رورال حلق سے ڈاکٹر آر بھپتی ریڈی کی نام کو خطیعت انقریب کانگریس کی دوسری فیرست ہوگی جالب آرمور امری جیوانیٹی کی خیادت میں مختلف جماعتوں سے تعلق اکنی والے خائدینے کی بیالز پارٹی میں شامولیت حاصل اب بڑی تے خبروں کی تفصیل کی جانب ریاستی اخلطی کمیشن ہیدر آباد میں خدمات انجام دینے والے ٹی راج کمار کے سانے ارتحال پر مناخدہ تازیتی جلاس میں ریاستی اخلطی کمیشن چیئرمن تاریخ انساری نے کی شرکت کیا اظہار افسوس نواز و دیگر سٹاف موجود تھا اخلطوں کی فلا و محبود کے لیے بیالز کی جانب سے انجام دی گئی مختلف کارکردگی شہر کی طرقی کے لیے بیالز دور حکومت میں مثالی فنڈس کے کے منظور اربن رکنس ملی بیگالہ گنش گپتہ کے اخلطی خصوصی ملاقات تقریب سے خطاب وہ ان کے ہاتھوں نوجوانوں کی ایک بڑی تدات نے کی بیالز میں شامولیت حاصل اربن رکنس ملی بیگالہ گنش گپتہ کے خیادت میں گزشتہ شاہر شہر نظام آباد کے اٹھونگر علاقے میں اخلطی خصوصی ملاقات و بیالز شامولیت تقریب کا حتمام عمل میں لائے گیا جس میں بڑی تدات میں مقامی عوام نے شرکت کرتے ہوئے ان کا تقریب میں شاندار بمانے پر استقبال کے اس موقع پر انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بیالز حکومت کی جانب سے تلنگنا کے ہر طبقے کی ترقی کے لیے اسکیمات کے عمل آوری عمل میں لاتے ہوئے خدمات انجام دی گئی اور اسی طرح اخلطوں کی تعلیمی ترقی و معاشر ترقی کے لیے اسکولسو کالوجیت کا قیام عمل میں لائے گیا ہیں اور اخلطی عوام کو معاشر ترقی فراہم کرنے کے لیے ریایت پر گاڑیاں وہ ریایتی لونز فراہم کیے گئے اسی طرح ان کی ترقی کے لیے مختلف اسکیمات پر بھی عمل آوری کی جا رہی ہیں تاکہ عوام کی زندگی آسان ہو سکے اس تقریب میں ان کے ہمراہ سابقہ ڈی پریمیئر میر مجاز علی سینئر خائد محمد فیاضدین بیارس کورپیٹر ایم خدوس مولانا کریم الدین کمال مطین جبلی و دیگر موجود تھے اس مواقع پر نوجوانوں کے ایک بڑی تداد نے ان کے ہاتھوں بیارس میں شملیت اختیار کی آپ کا وعدہ نہیں ٹوڑوں گا بس صرف ایک دن صرف ایک دن آنے والے نومبر تیس تاریخ کو آپ لائن لگا کے کار کا نشان پر ووٹ دیجئے میں پانچ سال آپ کا میں سیوا کرتا ہوں گلی گلی میں گس کے آپ کے روڈ آپ کے نالی آپ کے پانی ہر چیز کا انتظام میں کرتا ہوں یہ میرا وعدہ رہا اور آپ کے اوپر کوئی بھی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے گا اور آپ کے اوپر کوئی بھی ٹینشن کوئی کمینل رائٹس نہیں ہوگا کوئی گھنڈا گردی نظامباد میں نہیں ہوگا نظامباد عوام پورا شانتی سرے گا یہ میرا جمعہ داری ہے میرا وعدہ ہے جو مجھے موقع دیا میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں نظامباد آربان میں ترقی میسٹر ڈیولپمنٹ کا کارنمہ محمد سمیددین کی رہائشگاہ پر رکنے سملی بیگالا گنیش گپتہ کا والہنہ استقبال رکنے سملی نظامباد آربان گنیش گپتہ نے کہا کہ چیف نسٹر کیچر شکراؤ کی خیادت میں تلنگنا حکومت اخلطوں کی فلاو بہبود کے لئے اقدامات روبے عمل ملا رہی رکنے سملی آربان بیگالا گنیش گپتہ نے کل محمد سمیددین حرکیاتی بیارس خائد کی رہائشگاہ پر بیارس خائد انہوں نوجوانوں سے مراقات کرتے ہوئی یہ بات کہی محمد سمیددین کی رہائشگاہ پر رکنے سملی بیگالا گنیش گپتہ کی آمد پر محمد احمد دوسین صاحب نے ان کا والہنہ استقبال کیا اس خیر سگالی اجلاع سے خطاب کرتے ہوئے بیگالا گنیش گپتہ نے کہا کہ بیارس حکومت اخلط و اخامتی اسکولوں کے خیام کے ذریعے طلبہ کو مفت کورپیٹ تعلن کی فراہمی یہاں زیر تعلن طلبہ کو یونیفارم درسی کتب کے علاوہ شادی مبارک اسکیم کے ذریعے ایک لاکھ اکسسولہ روپے حکومت امداد اور تربیتی روزگار اسکیم کے تحت خواتین میں صلاحی مشہنوں کی تقسیم عمل میں لائے گئی ہیں بیگالا گنیش گپتہ نے کہا کہ ہر سال ماہر عمضان مبارک میں حکومت کی جانبتی دعوت افطار ملبوسات کی تقسیم تنہ خواتین بیواؤ مامرین کو آسرہ وزائد دوہزار سولہ روپے فراہم کر رہیں گے آنے والا انتخابات میں بیارس کی کامیابی کے بعد وزیفی کی رقم کو پانچ ہزار روپے کر دیا جائے گا اس موقع پر محمد سمیع الدین نے رکن سملی نیزہ آباد آربن کی کوششوں سے نیزہ آباد شہر میں ایک ہزار کروڑ سے زائد فرنڈ سے کئی ترقیاتی کاموں پر ان سے اظہار تشکر کیا اس موقع پر بیارس امدوار بیگالا گنیش گپتہ محمد سمیع الدین کے علاوہ تمام بیارس خائدین رائے دہندوں سے ترقیاتی کاموں کو جاری رہنے اور مزید فلائی اسکیموں پر عمل آوری کے لیے کاری کی نشان کو وڈے کر کامیاب بنانے کی اپیل کی محمد سمیع الدین کی رہائش کا پر اس موقع پر سابق ڈپٹی میر میر مجاز علی محمد فیاض الدین سابق صدر زلی واقف و کمیٹی محمد عبدالخدو سینئر بیارس کورپیٹ ہے مولانا کریم الدین کمال بیارس خائد مطین جبلی کے علاوہ کسی اتداد میں بیارس خائد انو کارکنان اور علاقے کے نوجوان موجود تھے کورٹلا میں یونائٹڈ فورم آف گالف ورکرز کے ذرہت امام پریس میٹنگ کسان اور خلیجی مزدوروں کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے ہم خلیجی کارکنوں کے متحدہ پلیٹ فارم کے جانب سے آئندہ سمل انتخابات میں کورٹلا سے ایمیلے کا امیدوار کھڑا کریں گے ہمارے درد کو تو ہم خود سننے کی خواہش کرتے ہیں کورٹلا میں اٹھائیس ازار سے زیادہ لوگ خلیجی میں کام کرتے ہیں آج ہمارے لئے کوئی بھی پانچ سو کروڑ سے گلف ووٹ خائم نہیں کیا گیا مغلی پیٹ کے دو بھائی کی گیس سلنڈر سے موت ہو گئی تھی کیسی آر نے پانچ لاکھ دینے کی بات کہی تھی اٹھائیس ازار آمدنی ہوتی ہے اسی ریاست سے مرکزی حکومت کو نفع حاصل ہوتا ہے اس پریس میٹ میں لطا اشوک موہنڈڈی سنیبھات اڈی ویشونات کے لاؤت دیگر افراد نے شرکت کی مارکرون منل مارکرون منل مامری پالی دیہات کی یادف سنگم صدار جی وڈینہ نے جلے بیار سنگم صدار آرمور ملے جیوانڈی کے ہاتھوں بیارس پارٹی میں کی شمالیت آسر مارکل منڈل ادھاوی معاملی پلی دیہات یادو سنگم صدار جی وڈینا نے سی ایم کیسی آر کی حمایت کرتے ہوئے زلے بیار صدار آرمورک نسمیلی پیو سی کمیٹی چارمن جیون ریڈی کے ہاتھ و پارٹی میں شملیت حاصل کرنے والوں کو پارٹی کا کھنڈوہ پہنا آتے ہوئے پرزور استغبال کے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کیسی آر حکومت کے دور اختیار میں سطح غربہ سے تعلق اکنی والے عوام کو ترخی کی جانب گامزن کرنے کے مقصد کے تحت کئی منفرد اس کیمات کو روبی عمل میں لائے گیا ہے جس کے کسی دوسری ریاست میں نیزی نہیں ملتی ریاستی وزیرالہ کلو کنٹلا چنرش شکراؤ کے جانب سے شروع کے یہ فلائیس کیمات کے تحت بلا لحاظ مذہب ملہ تمام طبخات سے تعلق اکنی والے عوام کو فیضی آر کے جانب سے ملک بھر میں ریاست تلنگنا کو ایک الہدہ شناف تھا تلوی ہے گزشتہ نو برسوں کے دوران تلنگنا حکومت ترخی کی اس امتظام تن ہے ایمیلے جیو انڈی نے کہا کہ ملک کے کسان سابق حکومت کے اختیار میں کافی پریشان حال تھے تاہم تیارس حکومت کے اختیار پر آنے کے بعد ریاستی حکومت کی جانب سے نافذ کردہ اس کیمات کے باعث عوام و کسان خوشحال زندگی گزار ہے کیونکہ چیف نسٹر کیس یار عوام و کسانوں کی تکلیف کا اپنی تکلیف سمجھتے اس لیے عوام و کسانوں کی بھلائی کے لیے ریاست میں کوئی قصر باقی نہیں رکھی جا رہی ہے وزیراعلا کے چنر شکر راؤ نہ صرف اپنی ریاست تلنگنا بلکہ اس ریاست میں رہنے والے مختلف مذہب ذات اور تبخواست سے تعلق اکنے والے عوام کی امجہ تراخی کے لیے کوشش آہیں اور عوام کی تراخی کے لیے روح عمل میں لائے جانے والے منفرد اس کیمات سے راست طور پر فیض ضیاب کیا جائے وزیراعلا کے سیاست اس ریاست کو گنگا جمنی تحضیب کی مثالی ریاست کے حیثیت سے فروق دینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ کیس یار نے تلنگنا تحریکی کامیابی کے پرچم لہرانے کے بعد جہاں تلنگنا گاندی کی حیثیت سے شہرت حاصل کی ہے وہیں ریاست کے ہر ایک علاقے و مندل سے متعلقہ موضوعات کو سراخی آفتہ بنانے کو اپنا مقصد حیات بنا لیا گنگا جمنی تحضیب کی مثالی نمونے کے حیثیت سے جہاں انہوں نے تمام طبخات کو مساوئی نہ ہوگو کی فراہمی کے دستور پر عمل کرتے ہوئے نظر خائم کی اور اسی طرح سے عوام کی ضروریات کی تکمیل کے لیے مختلف اس کیمات کے تحت راحت فراہم کرنے کا بیڑا اٹھایا اور سطح غربہ سے تعلق اکنیال غریب بین بیائی بیٹیوں کے شادی کے لیے شادی مبارک اور کلینہ لکشمی سکیم کو روبے عمل میں لائے ہیں تو وہیں صحت کے تبار سے عوام کو موصر علاج مالجی کی فراہمی کے سلسل میں بستی دواخنے کا جال بچھایا ہے اور یہاں تک تلنگنہ کے تمام پخواست سے تعلق اکنیال سنگاموں کے بھون کی تعمیر کے لیے فانڈز کی فیل فر منظری عمل میں لاتے ہوئے اس سے متعلقہ راکن کو دستویزات کی فراہمی عمل میں لائے چاہ رہی ہیں مقل مندل کے مقام پر مختلف محکم جا سے تعلق اکنے والے ملازمین کے جانب سے میری 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 دیش امروت کلاش یادرہ کا انہی خاط عمل میں لائے گیا جو کہ منڈل پریشہ دفتر سے گاندی چوک تک ریالی مناخر کی گئے بات ازہ اس پروگرام سے ایم بی ٹیو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر ایک کام کو خسلوبی سے کرتے ہوئے دیگئے ذمہ داری کے ساتھ انصاف کرنے کا اظہار کہ اس پروگرام میں پنچائت ملازمین ریوینیو آنگن واری آئی کے پی وہ دیگر محکم جان سے تعلق اکنے والے اہتداران وہ دیگر نے شرکت کی بالکرنہ منڈل کے مخام پر مختلف محکم جان سے تعلق اکنے والے ملازمین نے میری میٹی میرا دیش ریالی کا انخات عمل میں لائے گیا جس کے تحت ایم پی ڈیو سنتوش کمار نے اہت کراتے ہوئے ریالی کا آغاز عمل میں لائے گیا جو کہ منڈل پریشہ دفتر سے خدیم بسسٹین ایکس روڈ سے ہوتے ہوئے منڈل دفتر تک ریالی مناخر کی گئی جس میں تحسل دار لکشمن، محکم تعلیم راجشور، پنچائد راچ، ریوینیو، پولیس ملازمین، آنگن واری، آئی کے پی و دیگر محکم جان سے تعلق اکنے والے ملازمین نے شرکت کی ایرپلی میں میری میٹی میرا دیش پروگرام کا کامیاب انخات میری میٹی میرا دیش نامے پروگرام کے تحت آج ایرپلی منڈل کے مقام پر مختلف محکم جان سے تعلق اکنے والے ملازمین موضوع میں ریالی کا انخات امر مرائے جس کے تحت مختلف موضوعات سے مٹی کو حاصل کرتے ہوئے محفظ رکھا گیا اس موقع پر ملک اتحاد و اکجہتی کے لیے تمام طبقات کے عوام مل جھل کر رہنے کے تعلق سے نارے لگائے گئے اس پروگرام میں ایمپیڈیو گوپالا کرشنا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر ایک شک ملک کے اتحاد و اکجہتی اور امن و امان کے لیے کوشش کرنے کا اظہار کیا باتتزہ ریالی کا منڈل پریشت دفتر سے منگل پادو ایک سرور تک ریالی کا انخات عمل میں لائے جانے کے بعد ویویکن اندہ کے مجسمے پر پھولوں کا مالا پہنایا گیا اس پروگرام میں سیکریٹری آنگنواری آشا ورکت گرام پنچایت کے ملازمین و دیگر نے شرکت دی ریاستی وزیر ویمولا پریشاند ریڈی کی کاوششوں کے سبب بالکنڈا حلقے تراخی کی جانب گامزن جی ٹی پیل کیسکس روشن ٹی وی کی جانب سے خصوصی پیشکش ریاستی وزیر امانت و شہرہ ویمولا پریشاند ریڈی کی کامیاب نمائندگی کے سبب بالکنڈا حلقے کے تمام منڈلوں میں سنٹر لیٹنگ کے ساتھ ساتھ بالکنڈا مورٹار ویلپور کمرپلی بھیمگل میں کئی ترخیاتی کاموں کو تیز افتار کے ساتھ مکمل کرنے کے باعث آوام ریاستی وزیر ویمولا پریشاند ریڈی کی حرکیات خدمات سے متاثر ہیں وہ ریاستی وزیر ویمولا پریشاند ریڈی کی کاوششوں کے سبب دو ہزار کرو روپے کی مسارش سے سار ٹی ایم سی کالرشم زخیرہ سری راؤن ساگر پروجیکٹ میں پہنچانے کے لیے شروع کی گئی اس کیم سے کاش تکاری کے لیے پانے کی سربراہی عمل میں لائی جا رہی ہے اور تیرہ سو پچاس کروڑ روپے سے اسی ہزار اکر کاش تکاری کے لیے پانے کی سربراہی کے لیے ٹوئنٹی ٹوئنٹی وین سے باوستہ کاموں کو سی ایم کی سی آر کے تاؤن سے پورا کرتے ہوئے کسانوں کو سہولت پہنچائی اور اسی طرح سے ایک ہزار کروڑ روپے مالی تیرخم سے دہی سڑکوں خستہ حالت میں تبدیلی عمل میں لائے گئے جس سے بہنگل شہر سمارٹ سٹی میں تبدیل ہو رہا ہے بہنگل نیک تربیتی مراکس پر بدکمہ جشن کا شاندار پیمانے پر انہیں خات عمل میں لائے گیا بہنگل کے نیک تربیتی مراکس پر آج بدکمہ جشن کا شاندار پیمانے پر انہیں خات عمل میں لائے گیا جس کے تحت تیلرنگ کی تربیت حاصل کرنے والے امیدواروں کی جانب سے سجائے گے بدکمہ کے پاس گیت گنگناتے ہوئے جوشو خروش کے ساتھ خوشیہ منا ہے اس پروگرام میں سینئر انچارج دلیب گارٹ فیکلٹی روچیتہ اومکار دیپا کو دیگر نے شرکت کی آنے والے انتخابات میں بی آرس پارٹی یقینی طور پر فتح حاصل کرے گی وہ سی ایم کے طور پر تیسری بار کیسیار یقینی طور پر اختدار پر فائز ہونے کا ریاستی وزیر ویمولا پریشانت ریڈی نے کیا اظہار نوی پیٹ میں ریاستی وزیر ویمولا پریشانت ریڈی کے انجہانی والدہ منجلہ مکہ گزشتہ کچھ یوم خبل انتخال ہونے کے باعث ریاستی وزیر ویمولا کے دادی کے گاؤں میں رسم و رواج کو انجام دینے کے لیے رامانہ ریڈی کے گھر اپنے ارکان خاندان کے ساتھ خیام کیا باتذار ریاستی وزیر ویمولا پریشانت ریڈی نے میڈیا اجلاع سے مقاتب کرتے ہوئے کہا کہ آنے والے سمل انتخابات میں بی آرس پارٹی یقینی طور پر اختدار پر آئے گی پھر دوبارہ سی ایم کے سی آر کے طور پر یقینی طور پر اختدار پر فائز ہوں گے اور انہوں نے کہا کہ ہر ایک راشن کارڈ ہولڈر کے لیے پانچ لاک روپے کا کیسی آر بیما اسکیم کو روپے عمل میں لائے جائے گا وہ اہل مستخین کے لیے چار سو روپے میں گیس لینڈر اور ہر غریب خاندان کو انہ پرنا اسکیم کے تحت بھارک چاول کے فراہمی عمل میں لائے جائے گی اور آسرہ پینشن اسکیم کے تحت تین ہزار روپے کرتے ہوئے مرحلے وال ترخی کار کے تحت پانچ سو سولہ روپے کیا جائے گا اور کسانوں کی فصل میں سرمایہ کاری کے لیے سولہ ہزار ماظرین کو پینشن چھہ ہزار سولہ اور آرگیا شریک کے تحت خاندان کے علاج کے لیے پندرہ لاک روپے دیا جائے گا وہ اخلطوں کی فلا بہبود کے لیے بجٹ کو مرحلے وال ترخی سے اضافہ کرتے ہوئے مینورٹی ریسیڈنشل اسکول ڈگری کالج کا قیام عمل ملانے کا اظہار کیا اس پروگرام میں موازے کے سار پانچ ایٹی اے سینیواز ڈاکٹر جگدیشوہ ریڈی رام ریڈی رامانہ ریڈی وہ دیگر نے شرکت کی کو ملانے کا شی ang给 اپنا چاہی کچھ س preferences اور ملانے کا اول بی آرز کی انتخابی مہم کا کل سے دوسرا مرحلہ چیف میسٹر چنر شکراؤ کے مصرف ترین دورہ ازلا کو خطیت بھارت راشتہ سامیتی نے جمعینات 26 اکٹوبر سے اپنی انتخابی مہم کے دوسرے مرحلے میں شدت پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا ہے جہاں چیف میسٹر کے چنر شکراؤ مختلف حلقوں کے دورے کرنے والے ہیں دسرہ کے وقفے کے بعد چیف میسٹر حلق جات اسمبلی آچم پیٹ ناغر کرنول اور منگڑوں میں عوامی جلسوں کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی مہم کا احیاء کریں گے بات ازا وہ جمعہ کو حلقہ پالی رو اور اسٹیشن گھنپور میں بھی عوامی جلسوں کو مخاطب کریں گے چنر شکراؤ 29 اکٹوبر کو قدار تنگا ترتی اور آلی رو میں انتخابی ریالیوں سے خطاب کریں گے دوسرے دن وہ جکل پانسوڑا اور نارائن کھیڑ میں جلسوں سے خطاب کرنے والے ہیں بات ازا حضور نگر مریال گڑا اور دیور کنڈا میں بھی چیف میسٹر کے دورے کے شیڈیور میں شامل ہیں ایک ام نویمبر کو وہ سطو پالی اور الیندو میں مہم چلائیں گے جس کے دوسرے دن نرمل بارل کنڈا اور دھرما پوری میں انتخابی ریالی سے خطاب کریں گے وہ حلقہ جات اسمبلی مدھول آرمور اور کنڈا حلقوں میں بھی جلسوں کو مقاطب کرنے والے ہیں چنل شکرہوں نے پنڈا اکٹوبر کو حلقہ اسمبلی حسن آباد میں جلس آم کو مقاطب کرتے ہوئے انتخابی مہم کا آغاز کیا تھا خبل ازی ہیدر آباد میں انہوں نے پارٹی کے ہیڈکورٹر سلنگنا بھون میں بی آرس کے امیدواروں میں بی فارمز تقسیم کیے تھے اور پارٹی کا انتخابی منشور بھی جاری کیا تھا بی آرس سربرانے امیدواروں سے بھی خطاب کرتے ہوئے انہیں مہم کے تعلق سے ہدایت جاری کی چیف نسٹر نے سولہ اکٹوبر کو جنگاؤ اور بھوننگر اسمبلی حلقوں میں جلسوں کو مقاطب کیا دوسرے دن سیدھی پیٹ اور سرسلامے بھی انہوں نے عوام جلسوں سے خطاب کیا تھا ہٹر اکٹوبر کو انہوں نے حلقہ جات اسمبلی جرچلہ اور میٹچل کا احاطہ کیا پانچ نویمر سے مہم کے تیسرے مرحلے کے تحت وہ تیرہ حلقوں کا احاطہ کریں گے مہم کے پہلے مرحلے کے آخری دن نو نویمر کو وہ حلقے گچول سے پرچن آمزد کی داخل کریں گے جہاں سے وہ دوہزار اٹھرہ میں منتقب ہوئے تھے اسی دن وہ حلقے کامریڈی سے بھی پرچن آمزد کی داخل کریں گے اس مرتبہ وہ دو اسمبلی حلقوں سے مقابلہ کر رہے ہیں چیف منسٹر چنشک راؤ نے پہلے مرحلے میں سترہ دن کے دوران اکتالیس اسمبلی حلقوں کا احاطہ کیا ایک سو انیس سرکان والی اسمبلی میں تیس نویمر کو انتخابات ہونے والے ہیں کانگریس انتخابی کامیٹی کی طرف سے نیزاں آباد رورال حلقے سے ڈاکٹر آر بھپتی ریڈی کے نام کو خطیعت دی گئی ہیں نیزاں آباد رورال حلقے میں کانگریس انتخابی کامیٹی کی طرف سے رورال حلقے کے امیدوار کے طور پر ڈاکٹر آر بھپتی ریڈی کے نام کو خطیعت دی گئی ہیں گزیشتہ بھپتی ریڈی نے کانگریس کی طرف سے رورال امیدوار کے طور پر مقابلہ کرتے ہوئے شکست کھانے کے تعلق سے ہم سب واقفیت رکھتے ہیں لیکن اس بار پھر دوبارہ بھپتی ریڈی رورال کانگریس امیدوار کے طور پر مقابلہ کرنے کے باعث ہمدردی حاصل ہونے کے امکانات ہیں اسی لئے کانگریس انتخابی کامیٹی کے جانب سے نظام آباد رورال حلقے سے ڈاکٹر آر بھپتی ریڈی کے نام کو خطیعت دینے کے باعث ان کے مددہوں کے جانب سے حشی کا اظہار کیا جا رہا ہے پولیس یومی شہدہ کے بیشنظر اوپن ہاؤس پروگرام کا پولیس کمیشنر کال میشور نے کیا غاز پولیس یومی شہدہ کے تحت فلیک دے کے موقع پر آج نظام آباد پولیس کمیشنر کال میشور کے حکمات کے مطابق پولیس پریڈ گراؤن میں اوپن ہاؤس پروگرام کا انخات عمل ملائے گے جو کہ صبح کے اولین ساتھوں ٹھیک کیارہ بجے سے دو پہرے کے اوقات کا دو بجے تک مناخت کیا گیا اس سے قبل پولیس کمیشنر کال میشور اور بی اے سیف کمانڈینٹ آر ایس بارٹی نے اوپن ہاؤس پروگرام کا ریبین کٹ کرتے ہوئے اقاس عمل ملائے باتذہ انخات عمل ملائے گے اوپن ہاؤس پروگرام کے تحت تین سو تین رائفل اسے ساتھ انساس ایک ای فورٹی سیون نائن ایم ایم کاربن گیز گن اینجی رائٹ گن پسٹل ریولور گرینائٹ الیم جیو بام اسکارڈ کے تعلق سے وزہت کی شہر کے پولیس پریڈ گراؤن میں واقع پریشانتی نیلائے میں خون کاتیا کیم کا شاندہ بیمانے پر انخات عمل ملائے گیا پولیس یوم شہدہ کے پیشنیزر پولیس فلیک دے کے موقع پر آج پولیس پریڈ گراؤن کے پریشانتی نیلائے میں خون کاتیا کیم پروگرام کا صبح کے اولین ساتھ اور ٹھیک گیارہ بجے تک انخات عمل میں لانے والے پروگرام میں بحیثیت مہمانہ خصوصی کے طور پر نیزاغانباد پولیس کمیشنر کال میشور نے شرکت کے اس موقع پر انخات عمل میں لائے گیا خون کاتیا کیمپ میں تقریباً ستائیس افراد نے حصہ لیتے ہوئے اپنے خون کاتیا دیا آرمون ایمیلے جیوانڈی کے قیادت میں مختلف جماعتوں سے تعلق اتنے والے خائدین نے کی بی آرس پارٹی میں شاملیت حاصل زلے بی آرس صدار آرمون ایمیلے جیوانڈی کے انکاپور میں واقعی رہائش گاہ میں مختلف جماعتوں سے تعلق اتنے والے خائدین نے بی آرس پارٹی میں شاملیت حاصل کرنے والوں کو ایمیلے جیوانڈی نے پارٹی کا کھنوہ پہناتے ہوئے پرزور استقبال کے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سی ایم کی سی آر کی جانت سے روبی عمل میں لائے جانے والے ترخیاتی کاموں کے علاوہ فلائس کی ماہ سے متاثر ہو کر مختلف جماعتوں سے تعلق اتنے والے خائدین جوگ در جوگ بی آرس پارٹی میں شاملیت حاصل کریں اختتام سے خم نظر ڈالتے ہیں آج کے انصرخی اوپر اخلطوں کی فلاوہ پہبود کے لیے بی آرس کی جانت سے انجام دی گئی مختلف کارکردگی شہر کی طرح کے لیے بی آرس دور حکومت میں مثالی فانڈز کے یہ منظر اربن اتنے والی بیگالا گنجوبتہ کے اخلطی خصوصی ملاقات تقریب سے خطاب وہ ان کے ہاتھوں نوجوانوں کے ایک بڑی تداتنے کی بی آرس میں شاملیت حاصل ریاستی وزیر ویملا پریشانت ریڈی کی کاوشوں کے سبب پالکنڈالکے تراخی کی جانب گامزن جی ڈی پیل کے سکس روشن ٹی وی کی جانب سے خصوصی پیش کر شہر کے پولس پرٹ گرانڈ میں واقع پریشانتی نیلائم میں خون کا تیا کیم کا شاندار پیمان پر انہی خاص عمل میں لائے گیا کانگریس انتخابی کمیٹی کی طرف سے نظام بات رورال حلقی سے ڈاکٹر آر بھپتی ریڈی کی نام کو خطیات انقریب کانگریس کی دوسری پیرست ہوگی جانب آرمور امری جیوانیٹی کی خیادت میں مختلف جماعتوں سے تعلق اتنے والے خائدینے کی بی آرس پارٹی میں شاملیت حاصل آج کے لیے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مزید صبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ